السلام علیکم سید بلال کتب جو کہ کتب آن لائن کے نام سے ایک ٹی وی شو کرتے ہیں انہوں نے مواز اللہ کہنے والے علامہ حشام الہی ظہیر کو لائیو شو میں آڑے ہاتھوں لیا ان کی ایسی درگت بنائی ہے تمام وابیوں کے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے سید بلال کتب صاحب نے ان سے ایک مطالبہ کیا کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھ کے اتنا گلہ کیوں پھارتے ہیں اتنی آہ و بقا کیوں کرتے ہیں اتنی آپ کی چیہیں کیوں نکلتی ہیں انجینئر محمد علی مجدہ صاحب کے مطلق تو گلہ پھارنے والے حشام الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے اس پہ سید بلال کتب صاحب نے ان کو پھکی دی کہ ڈسکس کرنے کو بہت سارے ٹاپک ہیں صرف یہ ایک ہی ٹاپک نہیں ہے میں بتاؤں گا تو مزہ خراب ہو جائے گا تو آؤ مل کے سب دیکھتے ہیں اور اس کی دوبان کے شر سے اگر رسول اللہ کی شگیر دینا بچے تو مسئلہ کی ایکسٹریم بات ہوگی میں یہی بات کر رہا ہوں جاہلوں کو مسال خوری بنایا جاتا ہے جس کی طرح شرح کر رہے ہیں کچھ لوگ اگر اس کا راد انچی بات میں کر بھی دیں گے تو ان کا راد ماننا چاہیے دیکھیں انچی اور دیمی آواز کا تعلق موضوع سے آپ مجھے کہیں کہ آتش فشا موضوع پہ بولیں لیکن سیاچین گلشیر کے لئے تھنڈے رہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے موضوع کے مطابق آپ کی آواز میں اتار چڑھا ہوتا ہے یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ تو نہیں کہ آپ یا کوئی مشین تو نہیں کہ آپ اسی ایکول لیول پہ رکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بساوقات آپ کی آواز اتنی انچی ہو جاتی تھی حتی اسمال آواتک فی الخدور یہاں تک گھروں میں بیٹھی پردہ نشین عورتیں آپ کی بات کو سن لیتے تھی مسجد نبی کے ہاتھے میں تو صحابہ کے گھر تھے دیکھیں دی وہاں سپیکر نہیں تھا لیکن دی بات کرنے تھے دیکھیں دی بات یہاں یہ ہے یہاں بیان ہے اور استدلال ہے استدلال کی دنیا قائم رکھتے ہوئے آپ جو غیر تیشودہ مسائل ہیں اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں جو تیشودہ مسائل ہیں اس کو نہ چھیڑے کیوں نہ چھیڑے اجماع امت کو تو چھیڑنا اگر اجماع امت کو چھیڑنا شروع کر دیں اجماع امت کے حلاف نہیں ہو سکتی علامہ صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ صحابہ کی شاگردوں کوئی اگر بورا کہا جائے تو اس کا جواب میں تو پھر آواز اٹھے گی میرا یہ خیال ہے مفتی صاحب کہ علامہ صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بالکل غیر ضروری تھی کیونکہ یہ بات معاشرے میں نہیں ہے حلال بھئی معاشرے کا شر پھلارے ہیں شر کو کیوں آپ ایکسپلائٹ نہ مجھتے ہیں بھائی اس معاشرے میں زنا بھی ہے اس معاشرے میں شراب بھی ہے اس معاشرے میں برای ہے لیکن وہ ممبر کا موضوع نہیں ہے کیوں اس سیز کو اٹھاتے ہیں جو گناہ ہے میرے اتنی سی بات تھی آپ تیشودہ مسائل کو نہ چھڑیں اور استدلال کی دنیا پہ قائم رہیں فروعی مسائل میں جو استدلال کی دنیا میں قائم رہتے ہوئے اختلاف رائے کریں تو یہ مضموم نہیں بلکہ محمود بات ہے اچھی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ تین دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ اگر صحابہ کے شاگردوں کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو نبی کریم کے شاگردوں کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر اس طرح جو میں ہی پوچھیں چاہ رہا ہوں کہ ممبر پہ یہی واحد ریزن ہے کیا آواز انچی کرنے کا آواز انچی کرنے کا واحد یہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ایکزیمپل کیوں ہے اس کو ایکزیمپل اس لیے بنایا گیا کہ آن یہ چیز زور و شور سے اٹھی ہوئی ہے جو معاشرے میں فساد برپا کر رہی ہے جس ملک میں جب مجھے ایک بات دیں جب مجھے ایک بات دیں جب مجھے ایک بات دیں جب مجھے رسول اللہ کا نعرہ ہو وہاں پہ یہ موضوع گفتگو علماء کا ہے کیوں بلال بھئی ایک بات بتائیں پاکستان کے قانون میں ایک بات موجود ہے کہ صحابہ کے حلاف تو ہین نہیں ہونی چاہی تو یار یہ بات ہو سکتا ہے نہیں بات سنیں اگر کوئی بندہ تو ہین کرتا ہے اور اس کے جواب میں کوئی بندہ یہ بات اٹھاتا ہے کہ یار قانون حرکت میں آئے آپ اس کو وعد بلاند کرنا نہیں ہے جائز ہے دوسری بات ایک زبان کی فائدتی وقفہ نہیں ہو سکتا وقت بلکل ختم ہو گیا گفتگو نہیں ہو سکتی گفتگو نہیں ہو سکتی وہ اٹھا لیں گے بات اسلام علیکم